بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے پاکستان ستیسی رسپیز یوٹیوب چل میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی زیادہ یمی سے ڈیلیشیس جو ہے انرجی بار یا پھر خجور رول یا مکھجور مٹھائی جو کہ ڈرائی فوڈ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور تھوڑی سی جو خشکش ہے اس کے اندر ٹچ آئے گا وہ آپ کو تھوڑی سی کرسپی محسوس ہوگی اور بہت ہی یمی ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سانی سے بن جاتے ہیں بچوں کے لئے سپیشلی بیسٹ ہیں ان کو میٹھا تو وہ کھاتے ہی ہیں تو ان کو ایزا انرجی بار ایزا جو ہے آپ ان کو مٹھائی کھلا سکتے ہیں یہ ہے بھی مٹھائی ہے ایون کہ آپ اس کو اید وغیرہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو بھی سر کر سکتے ہیں چیزیں چاہیئیں اس میں کھجور ہے کھجور کا میں نے کیا کیا ہے اس کی گھٹلی ریموف کرلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹلی کے بغیر ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھٹلی نہیں ہے بلکل اس کے اندر آپ نے کھجور لینی ہے وہ کوشش کیجے کا بلکل نرم لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھجور بلکل نرم ہے اس طرح دیکھ لیں آپ اس کو بہت نرم والی لینی ہے اپنے اس سے یہ کھجور رول یہاں پہ کجور کی جو ہاں مٹھائی بنا رہے ہیں بہت اچھی بنتی ہے اور یہ کجوریں تقریباً دس صدد ہیں یا یہ کہ ستے ہیں ہم یہاں پہ 3 4 پیالی لے رہے ہیں اب اس کو کیا کریں گے اگر اٹھلیٹی موو کرنے کے بعد اس کو پیس لیں مکسی میں اس کو دردرا سا کر لیں تھوڑا تھوڑے موٹے پیسز بھی ہونا جائیں تو اس کا پیسٹ منا لاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو موٹا موٹا پیس لیا ہے اس طرح دیکھیں اور آپ دیکھا دوں میں آپ کو دیکھیں اندر موٹے موٹے بھی موجود ہے جو اس کے پلپ تو اس طرح کرنا آپ نے زیادہ بڑھئی کہ اس کا پیسٹ نہیں بنانا تو یہ بالکل ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک برطل لیں گے اب کیا کریں گے ایک برطل لیا ہے میں نے اس پر تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے قریب ہاف ٹی سپون یا اس سے بھی تھوڑا سا کم ہم جو ہے بٹر یا پھر جو ہے گھی لگائیں گے ہم نے بلکل سلو رکھنی ہے تاکیونکہ ہم نے اس کو بھوننا ہے ہلکا ہلکا زیادہ نہیں تو جو ہے پکانا نہیں ہے اس کو پکانا نہیں ہے اس کو پکانا نہیں ہے اکی تو گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کاجو اس کے لیمان رہیم آنش بہت کام رکھنی ہے آپ نے اور ساتھ اس کے اندر پستا جائے گا اور یہ کاجو میں نے تقریبا جو ہے دو ٹیبل سپون بھڑ کے لیے ہیں پستا بھی ترہ ہی جائے گا اس کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے کٹے ہوئے بدا یہ جو ہے میں تھوڑ سے زیادہ لیے ہیں اور یہ جو ہے دو سے تین ٹیبل سپون یہ ہیں مکس کریں گے اس کو اچھے سے آپ جو ہے اپنی اکورڈنگ ٹوئی چوائس کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتی ہیں جو ہے دروی نہیں ہے جو میں آئیڈ کر رہی ہوں آپ وہی آئیڈ کریں آپ کوئی بھی لے سکتی ہیں یہ آپ کی چوائس ہے ڈرائی فروٹ کے اور اس کی مقدار بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں بس سٹری کرتے دیں ہلکا ہلکا اور زیادہ نہیں بھوننا ہم نے اس کو بس ہلکا سا ہم بھونیں گے اس کو ہلکا 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 ہے اس کی جو سپل لانے لگ گئی ہے ڈرائی فروٹ کی اس ٹائم پہ آکے تقریب مجھے 3 سے 4 منٹ لگے ہیں اور اب اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر کی آئیڈ کریں گے جو خجور ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میٹھا بن رہا ہے یہ بغیر کسی شکر کے بان رہا ہے کیونکہ جو رہے خود میٹھی ہوتی ہیں تو اب جو ہے اس کو مکس کرنے کے باری ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اور آنچ بلکل بند کر دیں آپ تھوڑی سی تھوڑی دیر تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ہماری جو ڈرائی فوڈ ہیں جلنے نا اور ایک ہاتھ میں چھوڑی پگڑ لیں اور ایک ہاتھ میں چمچ اور اس کو جو ہے اس طرح مکس کرتے جائیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ اور سیٹ ہونے میں ایک دفعہ سیٹ ہو کی نرم ہو جائے گی یہ تو پھر جمچ سانی سے ہو سکتا ہے آنچ بند ہے میں پہلے آپ کو دوبارہ پھر بتا رہی ہوں آپ کو دکھا دوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسی طرح اس کو پڑ کر دیں اور آنچ بھی میں نے آن نہیں کی ہے اور اب اس ٹائم پہ آکے میں اس کو خشکش آر کر چکی ہوں جو ہے وہ جو سٹوپ کو اپنے آن کر دیں گے اس کو اور آنچ آپ نے بہت سلو رکھنی ہے جو ہے کیونکہ یہ بہت جلدی یہ جلے گا تو ہم نے اس کو جسٹ سوفٹ کرنا ہے تھوڑا سا بھوننا ہے اور ہمارا یہ پیڈی ہو جائے گا تھوڑا سا میسی کام ہے اور یہ یہ کہ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے ہے مسئلے والا لیکن چلیں لیکن جو برفی بنتی ہے وہ بہت مزے کی اور بہت آجواب بنتی ہے اس کی برفی کہہ لیں خجور رول کہہ لیں جو آپ کہنا چاہیے کہہ سکتے ہیں تھیر اس لئے میں نے کہا ہے ایک ہاتھ میں نائف پکریں ایک ہاتھ میں چمچ ہی لاتے جائیں اور اس طرح جو ہے آپ نے دبا دبا کے اس کو کرنا ہے یہ نکال لیں پھر سے اس طرح اس طرح تقریبا ہم دو مینٹ ہم اس کو کریں گے دو مینٹ ماں میں آپ کو اس کی پھائنے لکھ تکھاؤں گے اور صرف دو سے تین مینٹ آپ کو اس کو بھوننا ہے ہلکے ہاتھ سے اور اس کے بار یہ ریڈی ہو جائے گا اب اس کو ٹھنڈا طرح ہونے دیتے ہیں اتنا ٹھنڈا کرنا ہے کہ آپ جب ہاتھ لگائیں اس کو تو آپ کے ہاتھ جل لینا اب میں نے ایک شوپر لیا ہے کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں شوپر اور اس شوپر کے اوپر میں نے کیا کیا اس کے اوپر تھوڑا سی پستہ بادام جو ہے وہ میں نے دست کر دیا اور پھلا دیا ہے اور اب یہاں پر تھوڑی اسی خشکش ہے تو وہ ہم اس طرح اس طرح کرتے اس کے اوپر پھلا دیں گے اچھے سے یہ لیں اچھے سے یہ پھلا دیئے ہم نے یہ ایک پرپریشن ہے ہماری مٹھائی بنانے کے لئے یا خجور رول بنانے کی تو یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور ہماری خجور بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے جو ہم نے بنائی تھی چلیں پھر نیکسٹ کرتے ہیں آپ نے ہاتھ با تھوڑا سا گھی اوئل لگا لینا ہے اچھے سے اور تاکہ جب آپ اس کو پکڑ کے رول بنائیں ہاتھ سے تو چپکے نا پھر جو بنا ہوا ہماری ہے مٹھائی جو ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح کر کے جو ہے رول کی فارم دینی ہے آپ نے دھیان رکھئے گا اگر گرم ہے تو یہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم ہے تو یہ اس طرح تھکنا سا آپ یہ مرضی سے کر لیجئے گا زیادہ پتلے نہ کیا جئے گا تو پھر رول اچھے نہیں لگیں گے اس کے اس طرح کر لیں آپ یہ یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے تیار اب ہم کیا کریں گے اب جو ہے جو ہم نے رکھے تھے اس جو ہے شوپر پہ یہاں پھر جو تو اس کے اوپر جو ہے یہ رکھیں گے اور آہستہ سے اس کو رول آؤٹ کرتے جائیں گے اس طرح تاکہ جو خشکش اور جو پیستہ بطام ہے وہ اس کے اوپر ہو جائیں تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے ڈیکوریٹیو لگتے ہیں اور بھی زیادہ جو ہے مزے کے لگتے ہیں اس طرح کیوں کیونکہ جو ہے نا اس سے آپ کو اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈیکوریشن یا پھر جو 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 گارنشنگ کی ضرورت نہیں پیشے یہ گارنشنگ کی ایک ٹرک ہے اور کیونکہ جو ہم نے ایڈ تو کیے ہیں لیکن وہ اندر ہی رہ گئے ہیں مطلب لیکن یہ واضح پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا چیزیں ایڈ کی ہیں تو یہ بیسٹ ہے اس طرح کر کے اس کے کناروں پہ بھی لگا لیں یہ جو دونوں اینٹس ہیں اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ سپاناللہ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی جو ہے ریپر کو پکڑے آپ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ لگائیں اس طرح اور اس کو کر دیں ریپ ٹائٹلی کیجئے گا ذرا ایک منٹ یہ یہاں سے پکڑے تھوڑا سا اور اور اب ٹھیک ہے ٹائٹلی اس کو ریپ کر دیں میں اتنا ہی کروں گی تو باقی میں اس کو کٹ کر دیتی ہوں چلیں یہ آپ کیا کرنا ہے یہ کنارے ہیں اس کو بھی اس طرح کر دیجئے گا یہاں پہ یہ کر دیں یا دوسری ایک ٹرک ہے آپ اس کو ٹویسٹ کر دیں ٹویسٹ کر دیں اس طرح اور اس سائٹ پہ بھی اس کو بھی ٹویسٹ کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو لجا کے فریج میں رکھنا ہے تقریباً ایک ہنٹے تک کے لئے یا پھر دس منٹ کے لئے فریزر میں یعنی کہ جب برف جمانے والا کھانا ہے اس میں رکھ دیں اگر اب کوئٹلی ریزرٹ چاہ رہے ہیں تو یہ آل سیٹ ہو جائے گی تب تک اس کو ہلکا سی اس طرح بھی کر دیجئے گا چلیں تو یہ آل سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے اس کو ہم نے جاتا ہے فریج میں رکھا کے لئے دن ہو چکی ہے میں نے جو ہے فریج میں رکھا تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈ بھی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سباناللہ کتنی پیاری لگ بھی رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہماری مٹھائی ریڈی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ فریج میں رکھنا ہے آپ گرم گرم میں اس کے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی صحیح رہ جائیں گے جو لڈو تو یہ اپشن تھا تھوڑا سا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیاری اور یمی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں جو سائز ہے وہ اپنے اس کریں بلکم مسیح کرنک اس کو شنگ تھوڑا سکتے ہیں اس کو سکتے ہیں ملع گا جو مٹھائی ہے وہ سیٹ پیاد پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی لگ رہی ہے کتنی ڈیلیشیز ہے اور ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں ڈال کے اور فریچ میں رکھیں گرمیاں ہیں تو اگر سردیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ باہر بھی رکھ سکتے تھے لیکن گرمیاں ہیں تو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اور آپ تقریباً یہ پندرہ بیس دن اس کو آرام سے کھلا سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوں گے اور دیکھیں اس کی شکل اور اس کی جو کتنی پیاری ہو کتنی پرفیکٹ ہے اس کی جو ہے کلر کتنا مزے کا ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کے بہت ہی زیادہ یمی اور بہت ہی زیادہ جو ہے یہ بنے ہیں چلیں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے اس پی کو لائک کریں شیئر کریں کمر میں بتائیں کہ کیسے بنی ہے اور میرے چیلیل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا یہ بلکل فری ہے تاکہ یہ صرف اس لئے یہ ہے کہ میری جو ہر نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک بغیرہ مسئلہ مسائل کے پہن سکے اور امید ہے کہ آپ میری رسپی پسند آئی ہوگی نیکس رسپی تک کے لئے اللہ حافظ